شیعوں کے ہاں قرآن امام مہدی لے کر کے سر رمن رعا کے غار مدھوس گئے سوال یہ ہے کہ وہ غار میں لے کر کے اس قرآن کو کیا کر رہے ہیں اس پر دو ایک نازات ہیں بلکہ تین کہہ لیجئے ایک تو یہ کہ وہ قرآن کو لے کر کے سر رمن رعا جس کو آج کل سامرہ بولتے ہیں سامرہ یہ عراق کے اندر ایک خوبصورت شہر کا نام ہے سامرہ در حقیقت اس کا اوریجینل نام سر رمن رعا ہے جو دے کے خوش ہو جائے کیا نام ہے اس کا سر رمن رعا جو دے کے خوش ہو جائے بولتے بولتے سامرہ 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 ہو گیا یعنی بہت خوبصورت شہر بنایا گیا تھا کہ جو دے کے خوش ہو جائے تو سامرہ کے ایک غار میں امام مہدی قرآن کو لے کر گھوز گئے سوال یہ ہے یہ لے کر کیوں گھو سے جاب دیا جائے دوسرے یہ کتاب کتاب ہدایت ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتری تھی اس کو غار میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی کہ لوگ ہدایت سے محروم ہو جائے یہ کتاب تو ہدایت کے لیے آئی تھی تو اسے غار میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ کس نے دیکھا شاہد کون ہے اینی گواہ کون ہے آئی وٹنس کون ہے کہ اس نے دیکھا کہ امام مہدی وہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا اسے لے کر سامرہ کے غار میں چلے گئے لہذا شیعوں کا یہ عقیدہ بلکل باطلہ عقیدہ ہے موسیقا